اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی بھارت کھیر کے میدان میں بھی ساسش کرنے سے باست آیا لاہور سے آپ کے لیے لیٹسٹ یہ نیوز ہے بھارتے کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا فارمولا مسترد کر دیا مکمل ایونٹ نیوٹرل وینیو پر کرانے کی ساسش پر عمل درامت کے لیے اپنی چال کا دائرہ کار وسیع کر دیا ایک ایسے ملک کے خلاف ساسش کر رہے ہیں جس کو ہوسٹنگ رائٹ خود ایسی سی نے دیئے ایسے بات ہے جس کے اپروول آپ نے بھی دیا ہے تو بھائی ایشیا گیڑ کونسر کا سٹینڈ کرتی ہے یہ پھر جو ڈرامے بات دی ہے ایشیا گیڑ کونسر بند کریں ایسا کرو نا یار بند نہیں کرو اس کو کچھنے کے ڈپے میں پھیکو پھر کرکٹ ایشیا کپ کے معاملے پر بھارت کی مینہ مانو کی رد برقرار ہے اوقات میں رہو بھارتی کرکٹ ٹیم نہ پاکستان آئے گی نہ آمارات میں ایشیا کپ کھیلے گی پی سی بی کے ہاتھ سے ہاروڈ میزبانی بھی جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا یہ دنیا ایک جنگل ہے جہاں پر عزت صرف طاقتور کی ہوتی ہے اور طاقتور کو ہی ٹھیک مانا جاتا ہے اس جنگل میں طاقتور اپنا اظہار شکار کر کے کرتا ہے جیسے ایشیا کپ کے معاملے پر بی سی سی آئی نے پی سی بی کا شکار کیا بھارتی ہڈھرمی نے ایشیا کپ کا انعقاد خطرے میں ڈال دیا ہے اور ہمارا ازلی دشمن اس سامت کی طرح ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پیلایا جائے لیکن وہ ڈنک مارنے سے پھر بھی باز نہیں آتا بھارت ایک حاصل دشمن آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ایشیا کپ کو پاکستان اپنے ملک یعنی جالستان میں بکھارستان کے اندر کروانے کے لیے سام دام ڈنڈ ویہد نیتیس جتنے بھی پروپاگینڈا ہوتے ہیں سب آج مارا ہے پچھلے چھے مہنے سے پاکستانی انہیں ایسی کونسی چالے جو چلی نہیں ہوگی بھارت کو ڈرائے بھی دھمکائے بھی بھپکائے بھی لیکن ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جے شاہ ان جائلوں کو پتا نہیں وہ ہمیشہ کا بیٹا ہے اور اس کے اوپر ہاتھیں موڈی جی کا اور یہ بات تو میں بھی ہندوستانی ہونے کے ناتے بول سکتا ہوں کہ پاکستانیوں تم جہاں بھی جہاں بھی ہندوستانی سے ٹکرا ہوگے چلیل ہی ہوگے کھوار ہی ہوگے زیادہ دماغ نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ انڈیا انڈیا ہے اور پاکستان بکھارستان ہے اور یہ قاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی بیگر کانٹ چوچر بھئی جو مل رہا ہے اس میں خوش رو پی سی بی نے جتنے بھی ہتھکنڈے اپنانے تھے سب اپنا لیے اب پی سی بی نے نکالا برہماستر اب برہماستر انہوں نے یہ نکالا کہ پتا نہیں کیسے آئی سی سی آئی کے چرنوں میں گر گئے اور ان کو پتا نہیں کیسے کنوینس کر کے اپنے پاکستان میں بلا لیا آئی سی سی چیئرمن کو آئی سی سی چیئرمن اور چیف ایگزیکٹیف دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے اور پاکستان میڈیا کے اندر ابھی یہ چھایا ہوا ہے کہ آئی سی سی چیئرمن منتے کر رہے ہیں پی سی بی سے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے اندر آ کے کھیلے کیونکہ جون کے اندر ورلڈ کپ کی شوڑیل کی ڈیٹے ریلیج کرنی ہے اس کے لیے آئی سی سی چیئرمن پاکستان کے پاس منتے کرنے گیا کہ جاؤ تم انڈیا میں جا کے کھیلو ہری جنڈی لینے گیا یہ پاکستانی میڈیا کا دعوی ہے میں تو اس آئی سی چیئرمن کو یہ سوچ کے ایران ہوں یہ بھوکے ننگے کنگلے ملک میں گیا کیوں ہے میرے بھائی کیا ضرورتی تمہیں وہاں جانے کی پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے کہ کوئا پیاسا کے پاس آتا ہے جہاں تک میرے کو لگتا ہے اس کو چیئرمن کو لے جانے والا ان کے آئی سی سی ہمیں ایک پاکستانی سیکیٹری بھی ہے اس نے جو لگا کہ کیسے نے کیسے کر کے لے گیا پاکستان میں تاکہ بھارت کے اوپر دواب بنے پریشر بنے کہ نہیں ہم آئی سی سی آئی چیئرمن کے ساتھ نیگوچیشن کر رہے ہیں اور جب یہ آئی سی سی چیئرمن بی سی سی کے سامنے آئے گا تب کیا ہوا ہے جیسے بی سی سی کے انٹری ہوگی نا یہی آئی سی سی چیئرمن کھڑا ہوگا اور سلوٹ مارے گا تو آئی سی سی چیئرمن سے کیا گفتگی کی پاکستان نے یہ پاکستان کے ریپورٹر ہی بتا رہے ہیں اور کافی بھارت کے اوپر دھونکے بھی رہتے ہیں آج کل اور یہ کرکٹ پر ویڈیو بناتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آئی سی سی کے چیئرمن گریگ برکلے نے نجم سیٹھی کے ساتھ یہاں کذافی سیڈیا میں ملاقات کی اور یہ ملاقات تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہی اس ملاقات میں پاکستان کرکٹر بورڈ نے ورلڈ کپ میں انڈیا جا کر کھیلنے کے اوپر پاکستان کی حکومت کے ان تحفظات کا اظہار کیا جو کہ حکومت پاکستان پہلے سے کر چکی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انڈیا کے اندر سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ملک پوری دنیا میں آتنگوادی ایکسپورٹ کرتا ہے اس ملک کے کلاڑیوں کو بھارت میں خطرہ ہے جی ٹیونٹی کی میٹنگ بھارت کے اندر چل رہی ہے جی ٹیونٹی میمبر کون ہے آپ کو بتا بھی ہے آپ تو خیر جی ہنڈرڈ میں بھی نہیں ہو دنیا کے سب سے امیر بیس ملک وہ بھارت میں آرہے ہیں کھا رہے ہیں پیرے ہیں گھوم رہے ہیں ان کی سرکشہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان بھوگے ننگوں کو ان کی سرکشہ کا مسئلہ ہے بھئی ہمارا مسئلہ تو جینیون ہے لیکن تمہارا مسئلہ بلکل پروپاگینڈا فی کے فرجی ہے کرکٹ بورڈ نے جو ایشیا کپ کو لے کے انڈین کرکٹ بورڈ اور اے سی سی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور معاملات کو خراب کرنے کے لیے بی سی سی کے کردار کے بھی پاکستان نے شکایت کی کہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ الارٹ ہوا یہاں پر انگلینڈ نیوزی لینڈ اس کے علاوہ آسٹریلیا سوٹ افریقہ سری لنکا بنگلہ دیش یہاں تک کے تمام جو ٹیمیں ہیں انڈیا کے سوا ویسٹ انڈیز دو مرتبہ آ چکی ہے نیوزی لینڈ دو مرتبہ آ چکی ہے انگلینڈ دو مرتبہ آ چکی ہے تو یہ تمام ٹیمیں پاکستان آ کے کھیل چکی ہیں لیکن بی سی سی آئی نے اپنی حکومت کے اماغ کے اوپر پاکستان کے اندر نہ ٹریول کرنے کا فیصلہ کیا ایک طرف تو ہمیں یہ پاکستانی ریایٹی حریب بولتے ہیں ریایٹی حریب کا مطلب ہوتا ہے جانی دشمن پکا دشمن اور دشمن سے یہ امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ساجی سے نہ کرے ان کے خلاف چال نہیں کھیلیں تو کیسے دشمن ہو آئی تمہارے مطلب اتنی بزدیلی ہم کو تم اپنا دشمن ڈیکلیئر کر چکے ہو تو دشمن دشمنی بھی نہ کرے ڈنگ سے اگر بی سی سی نے سوچ لیا ہے کہ ایشیا کا پاکستان میں نہیں کرانا پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل ہمیں نئی سیوکار ہے ہم چاہتے ہیں سنلنگا میں ہو تو وہی ہوگا میرے بھائی نہیں تو تمہارا ایشیا کبھی کینسل ہو جائے گا پاکستان میڈیا پہ اور پاکستان کیسی بھی کے اندر یہ جو جھنجھلا صاف نجر آ رہی ہے صاف نجر آ رہی ہے دیکھیں ان کی تو ضائع سی بات ہے کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہائیبریڈ جو ہے وہ بھی پلان جو ہے اس پہ نہ مانے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس نوٹ بہتے ہیں اگر ہم نے پاکستان کی اس چیز کو مان لیا تو ہماری پوری دنیا میں بیزتی ہوگی کہ آپ باتیں اتنی کرتے تھے لیکن ایسا کچھ جو ہے آپ نے ان کی بات مان لی اس کے بعد جے شاہ کی بات کریں یا بی سی سی آئی کی بات کریں دل تو اتنے سے چھوٹے سے دل ہے سب کے بھولی جائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آئی پیل کے دوران یہ سب کرکٹ بورڈز کو بلالی ہے یار مجھے جی بتائیں یہ کوئی دودھ بیٹے بچے تو نہیں ہیں سب کو پتا ہے آپ نے کیوں بلالی ہے سب کو آپ مٹھائیاں دیں گے آپ بھولوں کے گلدستے آگے دیں گے آپ آہستہ آہستہ بولیں گے کہ بھائی جان ایک اس کی پرامیس بھی کرنے گے مت مانے مت مانے آپ یہی سب کچھ بولتے رہیں گے صحیح ہے نا بات یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا چاہتے ہیں میں بی سی سی آئی سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیا آپ پاکستان انڈیا کے میچز کو بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے گیڈ کونسٹ پر کس ٹڈیا کا نام ہے کہ بی سی سی آئی کے سیکریٹی صاحب جو ایسے گیڈ کونسٹ کے چیرمن ہے وہ تمام ایسے گیڈ کونسٹ کے چیرمن ہے وہ تمام ایسے گیڈ کونسٹ کے بورٹ کو جمع کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک کے خلاف سادش کر رہے ہیں جس کو ہوسٹنگ رائٹ خود ایسی سی نے دیا ہے ایسے بات ہے کل کو ایسی سی بھی ایسے جلانی ہے ہم نے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کوئی بچہ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ بھائی جان آپ معاول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پاکستانیوں کے ایسے درد میں بلکتے ہوئے دیکھنے میں مجھے بڑھانا داتا ہے سیریسی بتاؤں یوٹیوب سے تو پھر بھی تھوڑا بوت آ جاتا فیس بک سے مجھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی میں پوسٹ اپلوڈ کرتا ہوں ڈیلی ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے 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 اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو لائک ٹائر کے ڈکھ لیتے ہیں بارہ جار اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو پچیس آجار آپ لوگ اپنا گھائل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہے جائے ہند وانے ماترہم جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی